بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لوٹڈٹ کل شسمان قسط نمبر 155 میں کیا ہونے والا ہے آج کی ہمارے مذہبت کچھ اس طرح رہیں گے اگلی قسط کا ٹیلر نہیں آیا کیا اگلی اپیسوڈ وقت پر نہیں آئے گی اسمان بے اگلی قسط میں کیسے اترانوس کو فتح کریں گے اور سرحدی بزار بھی لے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گندوز بے کی جان کیسے بچائیں گے ہولو فیرہ کی واپسی کیا ہوگی یا پھر اورہان سیریز میں ہولو فیرہ کی واپسی ہوگی کیا علاو دین بے گونچہ کے حوالے سے اگلی قسط میں اسمان بے سے بات کریں گے مرن ہاتون کی اگلی قسط کیوں آخری قسط ہو سکتی ہے کیا آنے والی قسط میں علیویا کی موت ہو جائے گی اور اس کی موت کس کے ہاتھ ہوگی اس وقت پولش اسمان کی شوٹنگ کہاں جاری ہے اور آنے والی ایک ساتھ میں ہمیں کیا کچھ دکھایا جا سکتا ہے کونور بے اور بوران آ کے کیا کریں گے کیا کونور بے امران تقین سے مل جائے گا آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی اپیسوڈ آئے گی کہ نہیں اس پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ملن ہاتھون پر ملن ہاتھون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کس نمبر ایک سو پچپن یا پھر ایک سو چھپن کے بعد کولوش اسمان کو حیر آباد کہا سکتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ امید سے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک بار پھر کسٹنطنیہ کے مناظر کولوش اسمان میں دکھائی جا سکتے ہیں اور جس طرح کرداروں کو ختم کیا جا رہا ہے جس میں آئیشہ ہاتھون پچھلی اپیسوڈ میں اچانک مر گئی اسی طرح آنے والی قسط میں اولیویا بھی مرے گی اولیویا کی موت کیسے ہوگی یہ تو آگی چل کر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جس طرح کردار ختم ہو رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جلد ہی اسمان بے اترانوز پر بھی قبضہ کر لیں گے اور سرحدی بزار پر اسی لیے اس وقت قسطنطنیہ کے مناظر کو فلم آیا جا رہا ہے یقیناً وہاں سے کوئی نئی کہانی شروع ہوگی اب آتے ہیں اسمان بے کی اگلی آنے والی فتح پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امران تحقین نے گندوز بے کو پکڑ لیا ہے اور یقیناً اس کا مطالبہ ہوگا کہ سلجوک علامات اس کو واپس کی جائیں لیکن اسمان بے پہلے ہی ان کو ٹھکانے نگا چکے ہیں اور یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کہ اولیویا بھی ایک بار پھر اترانوس پہنچ چکی ہے لیکن اترانوس میں جاتے جاتے اس نے ارہان بے کو وہ راستہ دکھا دیا ہے جہاں سے خفیہ طور پر اندر جایا جا سکتا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اترانوس میں خود امران تحقین بھی اسی راستے سے داہل ہوتا ہے لیکن اسمان بے جب گندوز بے کو چھڑنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً وہ بڑے دروازے سے ہی داہل ہوں گے اور ان کے ساتھ چند سپائی ہی ہوں گے اور ظاہر ہے یہی ظاہر کریں گے کہ ان کے پاس سلجوک علامات موجود ہیں اب منصوبے کے تحت ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اسمان بے کم سپائیوں کے ساتھ اترانوس میں داخل ہوں تاکہ کندوز بے کو لیا جا سکے اور باقی سپاہی ظاہر ہے اور ہان بے کی کمان میں اس خفیہ راستے سے داخل ہوں جہاں سے اولیویا داخل ہوئی تھی اور جب اندر امران تاکین محسوس کرے کہ اسمان بے نہ ہی علامات لائے ہیں اور کندوز بے کو مارنے کی کوشش کرے تب بھی اندر سے ہی حملہ ہو جائے جہاں پر پہلے سے ہی اورہان بے پہنچ چکے ہوں اور امران تاکین حیران و پریشان رہ جائے اور چونکہ اترانوس میں اس نے کوئی بڑی سلیبی فوج بھی نہیں رکھی ہوئی اور آنے والے کتلنس کو پہلے ہی اسمان بے ٹکانے لگا چکے ہیں تو یقین ان اسمان بے کے پاس اتنی طاقت ضرور ہوگی کہ وہ بہ آسانی امران تاکین کو نہ صرف شکست دیں بلکہ اترانوس بھی اس سے لے لیں لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو شاید اسمان بے امران تاکین سے امید نہ لگائے ہوں اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امران تاکین پہلے سے ہی جان لے کہ انہوں نے خفیہ رسہ تلاش کر لیا ہے اب امران تاکین یہ کیسے معلوم کرے گا آپ کو بتاتے چلیں چونکہ اولیویا اسی راستے سے داخل ہوئی ہے تو یقین ان امران تاکین سمجھ جائے گا کہ اولیویا بہ آسانی اگر قبیلے سے نکل آئی ہے تو ضرور یہ چھوٹ اسمان بے کی طرف سے اسے خود دی گئی ہے تاکہ خفیہ راستے کا علم ہو سکے یقین ان اگر امران تاکین نے یہ سمجھ لیا کہ اولیویا کی وجہ سے ہی اسمان بے نے خفیہ راستہ بامپ لیا ہے تو اس صورت میں اپنے ہاتھوں سے امران تاکین اولیویا کو مار دے گا جو ہی اگلی اپیسوڈ میں اس کی اولیویا سے اترہ نوسمیں ملاقات ہوگی اور اولیویا بتائے گی کہ وہ کیسے باگ کر آئی ہے اس صورت میں اگر ارحان بے خفیہ راستے سے اپنے فوج کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو یقین ان امران تاکین پہلے سے ہی تیار ہوگا اس بات کے لیے ایسی صورت میں نہ صرف امران تاکین کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ وہ اثمان بے کا بھی نوسم کی فتح اتنی آسان نہیں رہے گی برحال یہ آسان مزید کیسے ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کونور بے الگ ہو چکے ہیں اسمان بے سے اور اس کے ساتھ ساتھ بوران بے بھی لیکن بوران بے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ اسمان بے کے پیچھے ہی رہتا ہے اور یقین ان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن کونور بے اکثر جانے جاتے ہیں بڑے منصوبے بنانے کے حوالے سے پچھلی اپیسوڈ میں امران تکین ان کی طرف ایک آدمی بیچ چکا ہے لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے ہی مار دیا اس کے بعد یقین ان امران تکین کبھی بھی کونور کا پیچھا نہیں چھوڑے گا وہ یقین ان چاہے گا کہ چونکہ وہ اسمان بے سے الگ ہو چکا ہے اسی لیے اس کو جوائن کر لے اور آخر کار ہمیں لگتا ہے کہ کونور بے منصوبے کے تحت ہی اسے جوائن کر سکتے ہیں یقین ان جو لڑائی بوران بے اور کونور بے کی ہوئی تھی وہ ایک اصل لڑائی تھی لیکن آگے چل کر جو وہ منصوبے بنائیں گے دونوں وہ اسمان بے کے لیے کارگر ثابت ہی ہوں گے اور یقین ان اگر اسمان بے اور ارحان بے خفیہ راستے کی وجہ سے ہی پھنس جاتے ہیں تو اس صورت میں کونور بے کا وہاں ہونا ضروری ہے اور یقین ان صحیح ٹائم پر ہی کونور بے ایکشن میں آئیں گے اور اسمان بے کا ساتھ دیکھ کر نہ صرف عمران تگین کو حیران کر دیں گے بلکہ آترا نوس کی فتح میں اہم کردار بھی ادا کریں گے اور چونکہ پچھلی اپیسوڈ میں یونس ایمرے بوران بے سے ملے تھے اور انہوں نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے کیسے غرور کیا ہے اور یقین ان بوران اب پشیمان ہے یقین ان اگر کونور سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ بوران اس سے معافی طلب کرے اور دونوں ایک پیچ پر ایک بار پھر ہو جائیں گو کہ ابھی اسمان بے نے انہیں معاف تو نہیں کیا ہے لیکن مل کر اسمان بے کی مدد کریں دوسری طرف ہولو فیرہ اور اورحان کے سین سے ایسا نظر آیا کہ جیسے ہولو فیرہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گی اور یقین ان ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ کولوش اسمان میں نظر نہیں آئے گی لیکن ہمارے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے ہولو فیرہ ایک بار پھر واپس آ سکتی ہے یقین ان اورحان بے اور ایلچم خاتون کی جو شادی ہونے والی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا اور اس کے بعد ممکن ہے کہ جلد ہی اورحان بے اور ہولو فیرہ کی شادی ہو جائے لیکن چونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ارترا نوس کی فتح بھی قریب ہے تو گندوز بے کو تو وہاں سے بچا لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ارترا نوس کو فتح کیا جاتا ہے تو بیعک وقت اگر سرحدی بزار پر بھی حملہ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں عمران تحقین کے بڑے سپاہی سرحدی بزار میں نہیں ہوں گے یعنی قسط کے آخر میں جیسا کہ اسمان بے نے کہا کہ اب سرحدی بزار ہی فتح نہیں ہوگا بلکہ اترا نوس بھی فتح ہوگا تو ایسا آنے والی اسمان بے کے سامنے رکھیں گے اگر گونچا وہاں بول پڑی تو یقینا دونوں کی شادی اسمان بے خود کرائیں گے قسط نمبر ایک سو پچپن کا ٹریلر ابھی نہیں آیا کچھ ہی دنوں تک ٹریلر آ جائے گا اور قسط آپ نے وقت پر آئے گی لیکن قسط نمبر ایک سو چھپن آپ نے وقت پر نہیں آئے گی بلکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ ایک ہفتے کے لیے تاہیر کا شکار ہوگی لیکن قسط نمبر ایک سو پچپن آپ نے وقت پر آئے گی